ہم کشمیر بلکل بھی نہیں جانا چاہتے ہیں کیوں کہ وہاں ہمارے پاپا کو مار دیا کل کو اگر ہمارے چاچا ممہ بائیہ کو مار دے پھر ہمارا کیا بنے گا اس لیے ہم کشمیر میں کشمیر نہیں جانا چاہتے ہیں مگر بجے ڈال رکھ رہا ہے نو ادھر ہی ہے گھر بہی ہے اس لیے اگر بجے یہاں ٹھکانہ ملتا ہم کو ٹھکانہ ملتا ہم ان کو لاتے ادھر اور بیمار شخص میں کس کے گھر میں رکھوں اس کو انصاف آنا چاہیے ان بچوں کو کہاں رکھوں کیسے پالوں کیا کھلاوں میرے بچے بڑے بڑے ہوتے تھے میں گورنمنٹ کو مجبور بلکل نہیں کرتی تھی بیٹی یا بیٹا بڑی ہوتی تھی میں گورنمنٹ کو بلکل نہیں مجبور کرتی تھی ایسے ہم بٹک رہے ہیں کہاں کہاں آج دس بارہ دن ہو گئے ہمیں یہاں پہ آتنک وادی گولی چلاتے ہیں اور ایک شخص کی شہادت ہوتی ہے سرکار حرکت میں آتی ہے اپنی طرف سے جو سرکار سے بند پڑتا ہے کرتی ہے لیکن اس کی شہادت کے بعد ایک پریوار نے اپنا صدر سے کھویا اپنا صدر سے کھونے کے بعد اس سمیں صورتحال کیا ہے میں بات سنجی شرما کی کر رہا ہوں کاشینا شرما کے پتر جو اچن پلواما میں انیس سو انانوے نبے کی دھائی میں جب کشمیری پندتوں نے پلائن کیا گھاٹی سے اس پلائن کے باوجود وہ گھاٹی میں ہی رہے انہوں نے گھاٹی نہیں چھوڑی اور اپنے پریوار کے ساتھ وہیں پر اپنے پریوار کا پالن پوشن کر رہے تھے انہوں نے شادی رامبن میں کی اور یہ ان کی دھرم پتنی تھی اور ان کی شہادت کے بعد 26 فروری 2023 آتنکیوں نے ان کو نشانہ بنایا وہ شخص بیمار تھا اپنی بیماری کے علاج کے لئے گھر سے باہر اپنی دھرم پتنی کے ساتھ ڈاکٹر کو دکھانے کے لئے جا رہا تھا لیکن آتنکیوں کو وہی غریب وہی معصوم نظر آیا اور اس غریب پر ان لوگوں نے گولیاں چلائی اس کی شہادت ہوئی اس کی شہادت کے بعد اب ایک پریوار اور ان کے تین بچے ہیں ان تین بچوں کا آنے والا کل کیسا ہوگا ان کے فیوچر کا کیا ہوگا ان کے بھوشر کا کیا ہوگا یہ ساری پریشانی جو ہے اب جو سنج شرمہ ہیں ان کی ودوہ کو یہ ساری پریشانیاں ستا رہی ہیں میرے ساتھ اس سمیں پریوار کے لوگ ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اچن پلواما چھوڑ کر جمعو آ چکے ہیں اور اس سمیں یہ جمعو میں رہ رہے ہیں اور اچن پلواما یہ لوگ واپس نہیں جانا چاہتے ہیں ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ جو ہم نے وہاں دیکھا ہے اس کے بعد ہم پلواما اپنے گھر واپس نہیں جائیں گے یعنی ایک اور کشمیری پندت پریوار اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہوا سب سے پہلے مجھے آپ کا نام کیا ہے سنیتہ شرمی سنیتہ جی مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے سال ہو گئے تھے آپ کی شادی کو میرے شادی کو تیرہ سال ہو گئے تھے تیرہ سال ہو گئے تھے کتنے بچے ہیں آپ کی تین بچے ہیں میرے دو بیٹے ہیں ایک بیٹا اچھا تو جس دن یہ حادثہ ہوا چھبیس فریوری کو اس دن ہوا کیا تھا اصل میں یا اس سے پہلے کہ کوئی دھمکی آپ کو آئی تھی کبھی کوئی چٹھی آپ کو آئی یا گاؤں کے لوگوں نے کبھی آپ کو کہا کہ آپ گاؤں چھوڑ کے چلے جائیے آپ کو خطرہ ہے نہیں سر ایسا کبھی نہیں ہو گاؤں کے لوگ ہمارے ساتھ اچھی طرح رہ رہے تھے ہم بھی اچھی طرح اپنے گھروں میں رہ رہے تھے ہمارے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا کوئی چٹھی نہیں کوئی کسی سے دشمنی نہیں کوئی کچھ نہیں کیسے کیا رہ رہے تھے اپنے گھر میں اچھی طرح سے اپنی گریبی سے ہم دن کاٹ رہے تھے وہ بیمار تھے ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے دونوں گیٹ سے باہر جیسا تھوڑا سا نکلے تو ان پر گولیں چلائیے گولیں چلانے کے بعد ان کو ہسپٹل بھی پہنچایا ان کی بچ پائیں ان کے سینے میں تین گولیں لگی تھی اب ہمیں وہاں پہ بہت ڈر لگ رہا ہے ہم کیسے رہ پائیں ہم وہاں پہ ہم ایک ہی گھر میں تین فیملیاں رہ رہے تھے کیسے کیا کر رہے تھے اپنا دن گزارہ کر رہے تھے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تین دو لڑکیاں ایک لڑکا نو سال کی میری بڑی بیٹی سات سال کی چھوٹی دہ سال کا بیٹا ہے اس کے بعد دشمنوں نے ایسا کر دیا ہم کیسے آج ایک کے ساتھ کیا کل کسی اور کے ساتھ کریں گے ہم کیسے رہے ہیں وہاں پہ ایک مہنے سے ہم اندر ہی رہے تھے دس بارہ دن تو ہم بالکل اندر گھر کے باہر نہیں نکلے اس کے بعد ہم باگ کے یہاں آگئے اچھا آپ پورا پریوار یہاں آگئے ہیں کتنے لوگ پریوار کے ہیں جو اچن چھوڑ کے اس وقت جمعہ آگئے ہیں ہم ہیں چودہ بندے ہم گھر پہ دس ہم یہاں پہ آگئے ہیں جب ہمیں یہاں بیٹھنے کے ٹھکی آنا نہیں ہے ہم کہاں جائیں کیسے رہے ہیں پانچ بندے ہم ایک گھر میں ہیں پانچ بندے دوسرے گھر میں رکھیں جس گھر میں آپ اس سمیں ہیں یہ گھر آپ کی کسی پریوار والے کا ہی ہے آپ کی کسی رشتہ دار کا ہے یا جان پہچان والے ہیں یہ ہمارے رشتہ دار ہیں ہم ویشال جی کے گھر میں ہیں اس کا بہت شکریہ آدھا کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں رکھا یہ چھوٹے چھوٹے بچے لے گئے ہم دو دن سے ایسے روڑ پہ بٹک رہے تھے ایک پہ ہم نے ہماری دوسرے رشتہ دار ہم کے پاس ہے ہم یہاں پہ ہیں آپ جب اچن پلواما سے جمعو آئے کس تاریخ کو آپ آئے تھے اور اس کے بعد آپ جمعو میں کیا کرتے رہے اور آپ خود آئے یا آپ کو پرشاسن نے کہا کہ آپ جمعو چلے جائیں نہیں ہم خود آئے ہیں خود نکل کے آئے وہاں کسی نے روکا بھی نہیں آپ کو نہیں مسلموں نے تو روکا مگر ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے ہمیں بہت ڈر لگ رہے ہیں وہاں آج تک ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا کبھی مسلم لوگ بہت ڈر لگ رہا ہے ہم نہیں رہ سکیں گے وہاں پہ آپ جائیں گے نہیں واپس نہیں کونسی تاریخ کو پہنچے آپ یہاں سولہ پندرہ کی سولہ کو نکلے ہیں اتنا دماغ ہی نہیں رہا ہمارا جب یعنی پندرہ سولہ مارچ کو وہاں سے نکلے اور یہاں پہنچ گئے تو اس کے بعد سیدھا آپ وشال جی کے گھر میں آئے دو دن تو ایک دن بالکل ہم ایسے بٹکتے رہے دوسرے دن یہ وشال جی آئے جمہوں میں انہوں نے ہمیں اپنے گھر لایا بولا آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یعنی ایک دن آپ جمہوں میں بھٹکتے رہے ہاں ہاں بالکل اور گورنمنٹ صاحب سے میں یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں گورنمنٹ صاحب سے یہ اپیل کرتی ہوں ہمیں رہنے کے لیے گھر دے اور میں ان سے ایک چھوٹی سی جاب مانگ رہی ہوں جس سے انہیں بچوں کو پال پاؤں یہ بچے پڑھا ہوں لکھا ہوں ان کو کچھ کھلا ہوں میرا کوئی نہیں ہے مجھے ان کے بینہ کسی کا سہرہ نہیں ہے ان کو اپنی اپنی فیملی آئے میں تب سے انہیں کے پاس کھا رہی ہوں میرا کوئی نہیں رہا نہ میرا کوئی بچہ بڑا ہے نہ کوئی ہے میرا میں کیسے ان بچوں کو پالوں یہ گورنمنٹ صاحب کو میرا انصاف آنا چاہیے ان بچوں کو کہاں رکھوں کیسے پالوں کیا کھلا ہوں میرے بچے بڑے بڑے ہوتے تھے میں گورنمنٹ کو مجبور بلکل نہیں کرتی تھی بیٹی یا بیٹا بڑی ہوتی تھی میں گورنمنٹ کو بلکل نہیں مجبور کرتی تھی ایسے ہم بٹک رہے ہیں کہاں کہاں آج دس بارہ دن ہو گئے ہمیں یہاں پہ ہم کہاں جائیں ہمیں سر چھپانے کے لئے جگہ نہیں ہم گورنمنٹ سے یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ ریلیف کمیشنر کی دفتر میں آپ نے اپلیکیشن بھری انہوں نے کیا کہا ہاں جی وہ کسری بول دیں ویٹ کرو ویٹ کرو آٹھ دن پہلا بھی ہم نے ویٹ کیا آج کل گئے کل بھو رہے ہیں پھر چار دن ویٹ کرو کہاں جائے ہم کہاں رہے ہیں ہمارے پاس لیکن آپ کشمیر کیوں واپس نہیں جانا چاہتے ہیں سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم وہاں پر حالات ٹھیک کر دیں گے تو آپ واپس چلے جائے اور اگر وہاں کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ رہی ہے تو پھر اس مطلب ڈر اتنا ہے کہ آپ واپس نہیں 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 ہم نہیں جا سکتے میں بہت ڈر لگتا ہے وہاں پہ جب نائنٹی میں ہم نہیں باگے تھے اس ٹائم نہیں ہم ڈرتے تھے آج ہمارے ساتھ بے حد غلط ہوا ہے ہم نہیں جا سکیں وہاں لیکن نائنٹیز کے بعد حالات کشمیر میں بہت خراب تھے اس سے زیادہ آتنکواد تھا اس سے زیادہ ٹیرریزم تھا آج تو کمپیرٹیو لی کم ہے تو آج ڈر کیوں اتنا زیادہ ہے ہمارے ساتھ ہوا ہے ایسا ہم تب ہی ڈر رہے ہیں اس لئے ہم کشمیر بالکل نہیں جا سکتے ہیں پہلے ہم بالکل نہیں ڈرتے تھے اپنے گھروں میں اپنی گریبی سے دن کاٹ رہے تھے کیسے کیا کر رہے تھے اب بہت ڈر لگ رہا ہے میں وہاں پہ ہم نہیں جا سکیں وہاں ہم میں گورنمنٹ سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں ہمیں فیملی تین کواٹر دے دی اور رہنے کے لئے کتنی فیملیز ہیں ہمیں تین پریوار ہیں تینوں پریوار پلواما سے آگئے ہیں تینوں پریوار آگئے ہیں پلواما سے ہاں جی جو میرے بڑے والے دیور ہیں یہ ان کی پتنی میری جٹھانی ہے دوسرا میرا چھوٹا والا دیور ہے وہ دوسرے گھر میں ہے ہم یہ تین کواٹر مانگ رہے ہیں ان سے ایک میں چھوٹی سی جاب مانگتی ہیں ان سے کہ جسے ان بچوں کو پالوں پڑھاؤں لکھاؤں پالن پوشن کروں ان بچوں کو اس سرکار نے ابھی تک کوئی ریلیف دیا آپ کو کچھ بھی نہیں کھالی ڈی سی پلواما جو انہوں نے بچوں کے نام چھے لاکی اپڈی بنا کے دی اور لاکھ روپے دیا اس کو بھی پچیس پچیس ہزار کر کے باقی کسی نے کچھ نہیں کیا یعنی باقی ابھی سرکار نے آپ کے لئے کوئی پربند نہیں کیا ہے اب آپ کی پریشانی یہ ہے کہ آپ کے تین بچے ہیں دو بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہے ان کا پالن پوشن آپ نے کرنا ہے ان کو پڑھانا لکھانا ہے یہ آپ کی سوئی سب سے بڑی پریشانی ہے ہاں میں پالن پوشن تب کر سکو جب گورنمنٹ میری ہیلف کرے میں کیسے پالوں ان کو نہ میں کچھ مزدوری کرنے کے لائق نہ کچھ میں مزدوری کروں بچوں کو کہاں رکھوں جب گورنمنٹ میری ہیلف کرے تب ہی میں ان بچوں کو پال باؤں تو آپ نے سن لیا کہ ان کا کیا کہنا ہے صاف طور پر کہہ رہی ہیں کہ سرکار میری مدد کرے گی اگر مجھے ایک سرکاری نوکری ملتی ہے تو اس کے چلتے میں اپنی دو بیٹیوں کو اور اپنے بیٹے کو پال سکتی ہوں سنجے کی تکلیفوں کا اور اس کی پریشانیوں کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بچپن میں ہی اس نے اپنی ماں کو کھویا اور اس کے بعد ان کی بھابی نے اور ان کے بڑے بھائی نے ان کو پال پوسٹ کے بڑا کیا اور بڑا کرنے کے بعد ان کی شادی بھی کی اور اس کے بعد اب جب سنجے کی شہادت ہوئی ہے ان کی بھابی میرے ساتھ ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنی عمر رہی ہوگی سنجے کی جس سمیں ان کی ماں کا دھیان دھو گیا دس سال کا تھا دس سال کا تھا تو اس کے بعد پھر آپ نے اور آپ کے پتی نے دونوں نے ان کو مل کر بڑا کیا شادی کی پاپا زندہ ہی تھا پھر پاپا کے ڈیتھوی ہو گئی اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ماں کا رول بھی ادا کیا اور بھابی کا رول بھی ماں کا اور بھابی کا بھی دونوں پھر ان کو بڑا کیا پھر ان کی شادی ہو گئی میں نے سوچا بالکلالک اپنے رہ رہے ہیں اپنی گریبی سے چاہے کیسے ویسے تو زندگی کاٹ رہے ہیں پھر ہمارے ساتھ ایسا یہ حادثہ ہو گیا اچانک تو ہم بہت شوق ہو گئے میں گورنر سے یہی اپیل کرتی ہوں کہ اس کو چھوٹی موٹی نوکری دے دے جیسے بچوں کا پاپ پولنکوشن کر سکے تو مجھے بتائیے کہ آپ بھی اپنا پریوار لے کے وہاں سے نکل آئی ہیں میرا نہیں میرا پتی ابھی ادھر ہی ہو بیمار ہے ان کو بھی میں ہی جب یہاں گورنمنٹ کچھ دے تب ہی میں اس کو وہاں سے لے سکتی ہوں میرے ایک بچے بچائے وہ کہاں رہ رہے ہیں وہاں پر اے نوہ ادھر ہی ہے گھر بہی ہے اچھا اس لیے اگر مجھے یہاں ٹھکانہ ملتا ہم کو ٹھکانہ ملتا ہم ان کو لاتے ادھر اور بیمار شخص میں کس کے گھر میں رکھوں اس کو انہی کیا تکلیف ہے اس کو ہارٹ کے پرابلم تھی ہارٹ کے پرابلم جب سے اس کو ڈپریشن ہو گیا بھائی بھی گزر گیا وہ بچہ تھا اس کا بھائی نہیں تھا بیٹا تھا وہ جب سے گزر گیا تو اس لیے وہ ڈپریشن میں آ گیا اگر میں وہاں سے لاؤں اس کو رکھوں کہاں اس کے گھر میں بیمار کو کون جگہ دے سکتا ہے تو وہاں جو آپ رہ رہے ہیں وہاں یہ بتا رہی ہیں کہ وہاں آپ گھر کے اندر ہی بلکل ہیں گھر کے بلکل باہر نہیں نکلتے تو پھر سبزی و بزی باقی سبزی جو لانی ہوتے اس کے لیے کون کیسے وہ کیسے مینج کرتے ہیں ہمارے گاؤں والے ہیں وہاں ان کو لے کر دیتے ہیں پولیس سے وہاں ادھر ہوئی لے کر دے دے تو مطلب چھبیس فروری سے ابھی تک آپ لوگ اسی طریقے سے رہ رہے ہیں کہ آپ باہر سیکیورٹی ہے اور آپ اندر ہیں اسی طریقے سے ہم رہ رہے ہیں اسی لیے آپ نکل کر آ گئے کہ وہاں ہم رہ نہیں سکتے کیونکہ باہر جب نکل نہیں سکتے ہمیں ڈار وہاں لگ رہا ہے کیسے رہے ہیں ہمارے ساتھ ایسا برا ہوا ہے بہت برا ہم کیسے وہاں رہے ہیں ہم نہیں رہ سکتے تو کبھی ایسا محسوس ہوا آپ کو پلواما میں رہتے ہوئے اپنے گاؤں میں رہتے ہوئے کی اس طرح کی کوئی بات ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے آپ کو کبھی بتایا ہو کہ بھئی دیکھو باقی جگاؤں پر جو ہے کشمیری پندت سمودائی سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ یہاں گاؤں چھوڑ دو اس طرح کی کوئی بات کبھی ہوئی نہیں سر کبھی نہیں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا ہمارے ساتھ اچھی طرح رہ رہے تھے گاؤں والے جو بھی ہمارے پڑوسی ہیں ہمارے ساتھ بہت پیار کرتے تھے اچھی طرح بہیچارہ ہمارا بہت زبردست بہیچارہ تھا ہمیں کوئی بھی کوئی کسی بات کی پریشانی نہیں تھی تو اچانک جو ہمارے ساتھ وہ بھی پریشان ہو گئے ہم کریں تو کریں کیا کہاں سے کون آ گیا کیسے یہ کر لیا کر گیا یہ مطلب دشمن کیسے ہمارے ساتھ ایسا اس نے کیا واپس جائیں گے نہیں واپس نہیں جائیں گے وہ بچے بچوں کو لاؤں گی یہ ہر گاؤں میں تھوڑا سا ٹھکانہ دیتی میں اپنے پتی کو یہاں لا سکتی بیٹا مجھے آپ کا کیا نام ساکشی شرما ساکشی بیٹا آپ واپس جانا چاہتے ہو نہیں ہم کشمیٹ بالکل بھی نہیں جانا چاہتے ہیں کیوں کیونکہ وہاں ہمارے پاپا کو مار دیا کل کو اگر ہمارے چاچا ممہ بھائیہ کو مار دیا پھر ہمارا کیا بنے گا اس لئے ہم کشمیر نہیں جانا چاہتے ہیں بلکل نہیں جانا چاہتے ہیں آپ تو وہیں رہ رہے تھے ہم بلکل بھی کشمیر نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن آپ رہ وہیں رہے تھے ہم وہیں رہ رہے تھے پر ہم کشمیر اب نہیں جائیں گے ہمیں وہاں بہت ڈر لگتا ہے تو جب آپ کی پاپا کی شہادت ہوئی اس کے بعد آپ وہیں رہ رہے تھے تو کیسے رہ رہے تھے بلکل گھر کے اندر باہر نکلنے سے ڈر لگتا تھا باہر آنگن میں بھی نہیں نکلتا تھا اتنا ڈر لگتا تھا ہم کو اچھا گورنر صاحب سے یہی اپیل کرنا ہوں کہ اس کو چھوٹی موٹی نوکری دے دے بس جو جو اپنی بچوں کا پالن کر سکے اور اس کو کوارٹر ملنا چاہے جلدی ملنا چاہے جہاں یہ بیٹھ سکے جہاں یہ اپنے بچوں کو رکھ سکے اور یہ بچوں نوکری چھوٹی موٹی نوکری بس اس کو نوکری دے دے اور کوارٹر دے جہاں یہ رہے جہاں یہ بیٹھے بس بیٹا آپ کس سکول میں پڑھتے تھے وہاں مورڈرن پبلک سکول مورڈرن پبلک سکول میں پڑھتے تھے تو وہاں کبھی کوئی کسی طرح کی پریشانی آپ کو آئی بچے کیسے تھے بچے بہت اچھے تھے ہم سے بہت پیار کرتے تھے ہمارے ساتھ اچھے سے کھیلتے تھے رہتے تھے لیکن اب آپ نے تیہ کر لیا کہ آپ کشمیر واپس نہیں جائیں گے بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں ہم کشمیر جائیں گے ہم وہاں بہت ڈر لگتا ہے آپ نے سن لیا کہ اس معصوم بچی کا کیا کہنا ہے کہ ہم بلکل کشمیر واپس نہیں جائیں گے ہمیں وہاں ڈر لگتا ہے ظاہر سے بات ہے جس بچی نے اپنا پتا اس اتنی چھوٹی سی عمر میں خویا ہو اس بچی کے ذہن میں کشمیر کی اب کیا تصویر ہوگی وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں سرکار اپنی جگہ کہہ رہی ہے کہ آتنکواد کو ختم کرنے کو لے کر سرکار پریاسرت ہے آتنکوادیوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی آتنکواد کو آتنکواد مکت گھاٹی کو بنایا جائے گا یہ سب دعوے اپنی جگہ بلکل صحیح سرکار کی کوششیں بھی اپنی جگہ بلکل صحیح لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس کے گھر کا کوئی صدس سے چلا جاتا ہے اس کے لیے جینا دوبھر اور اس کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے آپ سوچئے یہ ماسوم بچی پلواما اچن پلواما کی رہنے والی ہے وہاں کے لوگوں سے نے کوئی شکایت نہیں وہاں کے لوگوں کو لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بہت اچھے تھے لیکن آتنکیوں نے جو ڈر اور خوف ان کے دل میں ڈالا ہے اس کے چلتے یہ بچی صاف طور پر کہہ رہی ہے کہ ہم گھاٹی واپس نہیں جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمیری پندتوں کا پلائن ایک بار 999 میں ہوا اس کے بعد بند ہو گیا ایک لمبے وقت تک پلائن نہیں ہوا یہ سب کہتے ہیں مگر سچائی یہ ہے کہ پلائن 1990 میں شروع ہوا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے فرق صرف یہ ہے کہ تب چونکہ بڑی تعداد میں کشمیری پندت نکلے تھے تو پوری دنیا نے دیکھا تھا کہ کشمیری پندتوں نے کشمیر چھوڑ دیا لیکن اب جو پلائن یہ خاموشی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ سنجے شرمہ کے پریوار نے سنجے شرمہ کو کھویا ان کی شہادت کے بعد ان کے تین بچے کشمیر چھوڑ کر آ چکے ہیں پریوار کی چودہ صدد سے ہیں سارے جمہو میں رہنا چاہتے ہیں پریوار جمہو میں تین کوارٹر مانگ رہا ہے تاکہ یہ پریوار جمہو میں اب سیٹل ہو جائے سوچئے اچن پلوامہ میں جو لوگ نبے کی دہائی میں جنہوں نے اچن پلوامہ نہیں چھوڑا جنہوں نے چھانوے سے لے کر دوہزار دس تک اچن پلوامہ نہیں چھوڑا انہوں نے دوہزار تئیس میں جا کر اچن پلوامہ چھوڑ دیا ہے اور اب اس پریوار کا کیول ایک ہی آگرے سرکار سے ہے کہ سنجے شرمہ کی دھرمپتنی کو ایک نوکری دی جائے تاکہ وہ اپنی دو بچیوں کا اور ایک بیٹے کا پالن پوشن کر سکے اور دوسرا یہ کہ پریوار کو یہاں پر رہنے کی صوبی دہا کر دی جائے تاکہ انہیں پلوامہ واپس جانے کی ضرورت نہ پڑے اور ایک اور بڑی اہم بات بچی نے بتائی ہے کہ ہم وہاں رہ رہے تھے لیکن ہمیں آنگن میں نکلنے میں بھی ڈر لگ رہا تھا کسی کو بھی لگے گا کیونکہ جب آپ کے پریوار کا کوئی صدد سے اور وہ بھی آپ کا پتہ جب آپ سے چھنتا ہے تو خوف اور ڈر ظاہر سی بات ہے سرکاریں اپنی جگہ کوشش کریں گی سرکاریں اپنی جگہ کوشش کر بھی رہی ہیں مگر جو پریوار اس آتنکواد کی بھٹی میں جھلس رہے ہیں ان پریواروں پر کیا بھیتی ہے وہ پریوار ہی جانتے ہیں تو یہ کہانی اچن پلوامہ کی سنجے شرمہ کی سرکار تک اور آپ تک پہنچانے کا کیول ایک مقصد اور منشاہ کہ سرکار اس بات کو سمجھے اور اسے گمبیرتا کے ساتھ لے اور اچن پلوامہ کے شہید سنجے شرمہ کے پریوار کو وہ ریلیف دے جس ریلیف کا یہ پریوار حکدار ہے اور لمبا انتظار نہ کرائیں ریلیف ری ہارپیٹیشن کا جو دفتر ہے انہیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اور لمبا انتظار نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ بچوں کی پڑھائی کا معاملہ ہے اور سب سے زیادہ اہم ان کو دوبارہ سے بسنے کا معاملہ ہے دیکھتے آپ یہ ہیں کہ سرکار اس معاملے میں کرتی کیا ہے